نمازکار دوستوں میں ڈوکٹر ناوہ چودری یا آپ سبی کا میرے یوٹیوب چینل یا شومیپیتک سینٹر جو میں ہر دیکھ سواکت کرتا ہوں دوستوں آج ہمیں ایک بہت ہی امپورٹنٹ بیماری کے بارے ہم بات کرنے والے ہیں آج ہم بات کریں گے فروزن سولڈر کے بارے میں فروزن سولڈر جس کو آپ روٹین میں کہہ سکتے ہو کندے کا درد یا کندے کی جگڑن ہو جانا یا اس کا اور اگر اور سائنٹیفک ورڈ ہے تو بہت سی جگہ اس کو ایڈیسیو کیپسولائیٹیس آب سولڈر بھی کہتے ہیں دوستو یہ جو ڈیزیز ہے فروزن سولڈر اس کے بارے میں ہم یہاں بات کرنے والے ہیں اگر اس کے علاوہ آپ کا کوئی پرسنل انٹریسٹ ہے کوئی ڈیزیز کے بارے میں یا میڈیسن کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں تو اس ٹوپک کو میرے چینل پر آپ سرچ کر کے اور اس کو دیکھ سکتے ہیں اگر آپ کا کوئی پرسنل کیسچن ہے یا آپ کلینک آنا چاہتے ہیں تو کیسے پوچھ سکتے ہیں اس کے لئے میں ویڈیو کے لاسٹ میں بتاؤں گا سب سے پہلے میں واپس بات کرتے ہیں فروزن سولڈر کے بارے میں دیکھیں جو ورڈ ہے فروزن اور سولڈر اگر آپ اس سب کو سمجھیں فروزن مطلب جمعوا جو جم گیا ہے اور سولڈر یعنی کندہ یعنی اگر آپ کا کندہ جم جائے تو اس کے کارن جو بیماری ہوتی ہے یا جو سمٹم یا لکسن آپ کے سریر میں آئیں گے جو تکلیف ہے آپ کو سامنا کرنا پڑے گا اس دیجیز کا نام ہے فروزن سولڈر اس کو اگر سمجھانے کے لئے کہ کندہ جمنے گا کیسا جمے گا اور کیا ہوگا تو ایک چھوٹا سا میں اگزامپل دوں جو اسے تھوڑا سا ملتا جھلتا آپ سمجھیں کہ مان لیجیے کہ ایک پوٹ ایک برتن ہے جس کے اندر آپ پانی ڈال لیا آپ نے اب آپ جو ہے اس برتن میں سے اس پانی کو آپ گلاس میں بھی ڈال سکتے ہیں کپ میں بھی ڈال سکتے ہیں یا آپ اس برتن کو لے کے گھومیں گے تو آپ دیکھیں کہ پانی آرام سے اندر ہل رہا ہے کیونکہ اس ٹائم پانی جمعا نہیں ہے اسی طرح سے ہی ہمارا سولڈر ہوتا ہے یہ مان لیجیے میرا سولڈر ہے فروزن سولڈر نہیں ہے تمہیں اس کو جیسے چاہے جو چاہے مومیٹ دے سکتا ہوں کیسے بھی کدھر بھی گھویں گھوما سکتا ہوں یہ میرا سولڈر کا جو جوئنٹ ہوتا ہے یہ فری بھی موویبل ہوتا ہے ہے کی نہیں اسی طرح سے لیکن دوستو وہ جو پانی کا برتن تھا اگر مان لیجیے اس کو آپ نائٹ ایک رات کے لیے آپ فریزر میں ڈی فریزر میں رکھ دیتے ہیں اور اگلے دن اب آپ اس کو برتن کو باہر نکالتے ہیں تو کیا اس جو برتن تھا اس میں جو پانی تھا وہ پانی ملے گا نہیں وہ فروزن ہو چکا ہے وہ جم کے برف جم چکا ہے اور برف ہوتے ہی کیا ہوگا اس کا مومیٹ ختم ہو گیا اس پانی کو اب آپ چاہیں گے کہ میں اگلے دن اس کو نکال کے اور سیدھا اس میں گلاس میں ڈال دوں نہیں آئے گا کپ میں ڈال دوں نہیں آئے گا یا آپ مومیٹ دینا چاہیں گے نہیں ہوا کیونکہ وہ فریزر ہو گیا جم گیا کچھ ایسا ہی یہ جو سولڈر تھا جس کو میں ہلا رہا تھا اگر یہ جم جاتا ہے یہ فروزن ہو جاتا ہے تو اس کا بھی مومیٹ ختم ہو جاتا ہے جیسے کہ اس پانی کا برطن میں مومیٹ ختم ہوا وہ جم گیا سیم میرے سولڈر کو اس لئے اس کا نام ہی فروزن ہے یعنی جم آوا سولڈر سمپل سا میں نے ایک جامپل تھوڑا سا آپ کو کورولیٹ کرنے کے لئے سمجھا ہے اسی طرح سے ہمارے یہاں کی جو مسلس ہیں ماسپیسی ہیں جس کو مسلس لگامینس ٹینڈنس وغیرہ ہم جو سائنس میں ورڈ بولتے ہیں ڈیپٹ منی جائیں گے میں روٹین کی لینگویج میں سمجھانے کی کوسیز کر رہا ہوں وہ بھی اسی طرح سے جم جاتی ہے ان کا مومیٹ ختم ہو جاتا ہے ان کا جو نورمل جو الاسٹی سٹی ہوتی ہے وہ ساری ختم ہو جاتی ہے جس کو ہم فروزن سولڈر کہتے ہیں اب ہم بات کریں کہ یہ کس کو ہوتا ہے تو دیکھیں یہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے اور ہاں یہ آپ کو ایک اندیم ہو سکتا ہے دونوں میں ہو سکتا ہے بٹ یوزولی دیکھا گیا ہے کہ یہ ایک وار میں ایک ہی کندیب ہوتا ہے اور یہ کسی کو بھی ہو سکتا ہے کسی کو سے مطلب ہے پروز کو بھی ہو سکتا ہے مہیلا کو بھی ہو سکتا ہے لیکن روٹین میں دیکھا گیا ہے کہ جو فیمیلے یعنی مہیلائیں ہیں ان میں یہ زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے اور ایج کی بات کریں تو ہ estranکہ کسی بھی ایج میں ہو سکتا ہے لیکن پھر بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ جو 40 پلس یعنی 40 سال سے جو زیادہ ایج والے لوگ ہیں ان کے اندر یہ تکلیف زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے اور پروسوں کے بجائے مہلاؤں میں زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے اب اس کے اندر بھی اس کے اگر ہم کارن کی بات کریں تو اس کا کوئی اسپیسیفک ایک کارن نہیں ہے کہ ہاں یہی ایک کارن ہے جس کے کارن یہ ہوتا ہے اس کا کئی بھی کارن ہو سکتے ہیں جیسے مان لیجئے کہ آپ کو کندے پر کوئی طرح کی چوٹ لگی انجری ہوئی اس کے کارن یہاں کہ اگر آپ کے مسلس ڈیمیج ہوگئے مومیٹ بہت سے ٹائم تک ان کو آپ نے ہلایا نہیں مومیٹ نہیں کیا اس کے کارن بھی آپ کو فروجن سولٹر ہو سکتا ہے روٹین میں دیکھا گیا ہے کہ وہ لوگ جن کو کوئی طرح کی بیماری اکھاس کر کے ڈائیبیٹیز ہوگی تھائیرویڈ ہوگیا یا کوئی پارکنسن ہوگی اس طرح کی کوئی بیماری ہوتی ان لوگوں میں اس کے کیسے زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں یا یا پھر وہ لوگ جو ہر ٹائم بیٹھے رہتے ہیں مطلب جن کا کام ہی ایسا ہے یا ایسی لیڈیز یا ایسے جن کوئی بھی جو کندوں کو کام ہی نہیں لے روٹین میں کوئی ایکسرسائز نہیں کر رہے ہیں یا گریلو بھی کوئی کام نہیں کر رہے ہیں جس سے کہ دن بھر سولٹر کا مومنٹ بنا رہے ہیں ایسا نہیں کر کے ہر ٹائم جو بیٹھے رہتے ہیں ان کے اندر دیکھا گیا ہے کہ اس تکلیف یا اس بیماری کے کیسے ہمیں زیادہ دیکھنے کو ملتے ہیں دوستو اب ہم اس کے سمٹمز کی بات کریں کہ کیا لکسن دیکھنے کو ملتے ہیں تو دیکھیں صدی سی بات کہ ایک تو اس کا سمٹم ہے اوور نائٹ نہیں آئے گا مطلب ایسا نہیں ہے کہ آج رات میں میں سویا تو ٹھیک ہوں اور اگلے دن صبح اٹھا کہ میرا سولٹر فروز ہو گیا نہیں ایسا نہیں اس کے لکسن دیرے دیرے آپ کو بڑھیں گے مان لیجی جو تکلیف ہے کہنے کے چاروں آج آپ کو بالکل تکلیف نہیں ہے کچھ طرح میں آپ کو سبتے دس دن میں لگے گا ٹین پرسنٹ پرابلم ہوئی پھر ٹونٹی ہوئی تٹی پورٹی اس طرح سے جو آپ کی تکلیف ہے جو ڈیزیز ہے یہ دیرے دیرے پروگریسی ہوتی ہے یعنی بڑھتی چلی جاتی اور اس کے سمٹمز کی بات کریں ہم تو فروزن یعنی جم گیا ہے تو نیچولی اس کے بعد جب اگر آپ کا کندہ جم جائے گا تو اکڑا نہ آئے گی اکڑا نہ آئے گی تو کیا ہوگا اس کا مومنٹ جو ہے یعنی آپ کا جو کندے کا ہلانا کرنا جو مومنٹ ہے یہ بلکل دیرے دیرے بند ہوتا جائے گا آپ پہلے کندے کو یہاں تک اٹھاتے تھے پھر آپ دیکھیں گے کہ آج کل ہاتھ اتنا ہی اٹھ رہا ہے پھر اتنا ہٹ رہا ہے پھر اتنا ہٹ رہا ہے یعنی درد ہوگا درد ہوگا اندر کے مسئلز کے سب آپ جبردستی جو مومنٹ کرو گے تو وہاں آپ کو درد ہونے لگے گا اسٹیفنیس آئے گی جیسا میں نے بتایا جکڑا نہ آئے گی کئی بار آپ کو سویلنگ یا سوجن بھی دیکھنے کو مل سکتی کچھ کیسے اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو کندے کا درد ہے دیرے دیرے آپ کو پورے ہاتھ میں درد فیل جائے یا اندر جو ہے پیچھے آپ کو گردن میں بھی درد فیلنے کو مل جائے لیکن جو مین لکسان ہے وہ یہ آپ کی کندے کا مومنٹ بند ہو گیا ہے کندہ جام ہو گیا ہے ہاتھ اوپر اوٹنا بند ہو گیا ہے سائیڈ میں جانا بند ہو گیا ہے پیچھے جانا بند ہو گیا ہے اس کا یہی سمٹم ہے اور یہ دیرے دیرے جکڑنیا جو پہن ہے اسٹیفنے سے درد ہی آپ کا بڑھتا چلا جاتا ہے دوستو اگر آپ اس کے ٹریٹمنٹ کے بات کریں تو روٹین میں آپ جانتے ہیں کہ جب اس طرح کی تکلیف لے کے آپ اپنے ڈوکٹر کے پاس جاتے ہیں روٹین میں اورتوپیڈی سینے نڈی والے ڈوکس آپ کے پاس سب سے پہلے جائے کرتے ہیں انہی کا کیس ہوتا ہے تو الوپیٹک چکی سے پڑھنا لی میں آپ کو پینکلر بھی دیا جاتا ہے اگر زیادہ تکلیف ہوتی ہے پینکلر سے ٹھیک نہیں ہوتا ہے تو آپ کو کوٹی کو اور ان سب کے ساتھ میں آپ کو فیزیو تھیرپی بھی ایڈوائز کی جاتی ہے لیکن دوستو یہ نیچولی ہومیپیتک ٹریٹمنٹ ہے تم اس کے بارے میں یہاں بات کریں گے دوستو سب سے جو اس کو ٹریٹمنٹ کی ہم بات کریں تو جو میں نے جو لاسٹ میں بولا وہی اس کا سب سے امپورٹنٹ ٹریٹمنٹ ہے وہ ہے فیزیو تھیرپی آپ چاہے کوئی بھی ٹریٹمنٹ لیں چاہے کوئی بھی میڈیسنس لیں آپ ہومیپیتی میں بھی کوئی بھی میڈیسنس لیں رہے ہیں لیکن اگر آپ فیزیو تھیرپی نہیں کر رہے ہیں فیزیو تھیرپی اگر آپ ورڈ نہیں سمجھ پا رہے ہو تو یعنی اکسرسائز جو اس کی اکسرسائز ہوتی ہے فروزن سولڈر کی کچھ اکسرسائز ہوتی ہے وہ پورا ڈیٹیل میں ایک ویڈیو بننے کی جرورت ہوتی ہے یا میں ایڈوائز کروں گا کہ بیسٹ ہوتا ہے جو فیزیو تھیرپیسٹ ہوتے ہیں وہ ڈوکٹر جو کی اکسرسائز بتایا کرتے ہیں وہ ہی اس کے بیسٹ ڈوکٹر ہوتے ہیں ان کے گائیڈنس میں اس کو کرنا چاہیے اور آپ کو سمجھنا چاہیے تو اگر آپ جو فیزیو تھیرپی ہے یا اکسرسائز اگر نہیں کر رہے ہو تو کوئی بھی میڈیسن آپ کی ہیلپ نہیں کرنے والی ہے اس چیز کو آپ سب سے پہلے سمجھیں تو فیزیو تھیرپی مست ہے وہ کرنی ہی ہے اگر آپ وہ فیزیو تھیرپی کریں گے اور ساتھ میں میڈیسن لیں گے تو ڈیفنیٹلی آپ کو بہت اچھے ریزلٹس ملیں گے اور آپ کا فروزن سپلڈر ٹھیک ہو جائے گا لیکن اکسرسائز جرور کرنی ہے مطلب اتنا سا سمجھیں کہ کوئی بچہ ہے اس کو ٹیوزن لگا دیا اور بچہ سیلپ اسٹیڈی نہیں کر رہا ہے تو کیا وہ بچہ ٹاپ کرے گا نہیں کرے گا جب تک بچہ سیلپ اسٹیڈی نہیں کرے گا پھر اس کو ٹیوزن سے سپورٹ ملے گا تو وہ بچہ اچھا مارکس لائے گا یا ٹاپ بھی کرے گا یا جو اگزامیں کلیر کرے گا سیم یہاں پہ اس کا مین ٹریٹمنٹ فیزیو تھیرپی ہی ہے کوئی بھی میڈیسن یا کچھ ہے وہ اس کی سپورٹی تھیرپی ہے تو دوستوں آپ کو فیزیو تھیرپی اس کا مین ٹریٹمنٹ ہے جو کرنا ساتھ میں میڈیسن کی بات کریں تو ہومیپیتی اندر آپ جانتے ہیں کہ میڈیسن سمیسا سائن اور سیمٹمز میں ڈیپینڈ کرتی ہے تو ہو سکتا آپ کا رائیڈ سولڈر ہو ہو سکتا آپ کا لیفٹ سولڈر ہو ہو سکتا آپ کے دونوں سولڈر ہو ہو سکتا آپ کو کبھی انجری یعنی کوئی چوٹ لگی ہو اس کے بعد میں یہ پرابلم بڑی ہے ہو سکتا آپ کو چوٹ نہیں لگی اور جسی یہ پرابلم دیرے دی رگی سارے سمٹم لکسن آپ کے لیے جاتے ہیں اس کے اکورڈنگلی آپ کے جو ڈوکٹر آپ کو میڈیسن دیتے ہو آپ کے لیفٹ کرتی لیکن آپ کے نولیج کے لیے روٹین میں کون کون سی ہومیپیتی میڈیسن جو اس میں بیسٹ اگر میں آپ کے لیے شیئر کروں دوستو سب سے پہلی میڈیسن جو اس کے لیے ہے thiocinaminum یہ word اس کی spelling میں description میں لگ دوں گا thiocinaminum کو 3x potency میں لیا جاتا ہے اس کی جو اگر sbl یا ٹھوڑا بڑی سائز کی اگر tablet آپ لے رہے ہو تو اس کی دو دو گولی دن میں تین وار لینے چاہی ڈوکٹر ریکو یا اسی کمپنی کی لے رہے ہیں آپ جو جرمن میں آرہی ہے تو اس کی چھوٹی سائز کی tablet آتی ہے تو اس کی 4-4 گولی دن میں 3 وار لینے چاہی ان tablets سیدھا جی پہ رکھ سکتے ہیں وہاں ڈیزول روزن سولڈر کی اس کی آپ کو mother tincture فار میں لینا ہے اور mother tincture کو لینے کا طریقہ ہم جانتے دس دس مون دن میں 3 کندہ ہے پٹی گول لی تو پھر آپ کو medicine لینی ہے sangu can 200 potency ch 200 ch میں سبھے سام دن میں دو وار لینا چاہی اگر right shoulder ہے تو ورنہ sangu can نہیں لینا ہے یا پھر right shoulder نہیں ہے اگر left shoulder ہے تو اس کے لیے medicine add فرم mate فرم mate میں لگ دوں گا فرم mate کو 200 potency میں سبھے سام لینا چاہی تو ابھی تک میں بتایا 3 x کو دن میں 3 وار لینا ہے y come mother tincture کو دن میں 3 وار لینا ہے پھر right shoulder ہے sangu can 200 potency میں سبھے سام ورنہ نہیں لینا ہے left shoulder to ferom mate دوستو اگر آپ کو مان لیجیے کہ shoulder ہم نے دیکھ لیا اس کے اگر آپ کے بھائی چانس یہ جو frozen solder ہے یہ کیوں ہوا کہ میرے کوئی چوٹ لگی انجری لگی ٹراؤ ما وار ایکسیڈن ہوا یا کوئی چوٹ لگ گئے گئے اس کے بعد اگر آپ کو اس کندے پہ frozen solder پھر آپ ارنکا ایڈ کرنی ہے ورنہ نہیں کرنی کیونکہ ہر میڈیسن سائن سیمٹمز پہ چلتی ہے تو آرنکا کو 200 potency میں سبھے سام لینا ہے اگر injury کی history ہے تو اگر آپ نہیں لینا دوستو اس کے علاوہ بہت سی میڈیسن ہوتی ہے لیکن سیر نہیں کریں جو main medicines میں سیر کی اور in medicines کے نام میں description میں لکھ دوں گا آپ spelling وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں دوستو اس کے علاوہ اگر آپ کوئی personal question ہے جو آپ مجھ سے پوسھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے comment section میں جائیں اور اس ویڈیو کے comment section میں آپ میرے سے جو بھی question پوچھیں گے اس کا میں کل یعنی جو 4 April 2020 ہوگا اس کا آپ کے سوال کا جو episode ہوگا اس کے اندر میں اس chomeopathic center like share subscribe اور bell icon ضرور دبائیں جسے میں جیسے کی ویڈیو ڈالوں آپ کو notification مل سکے thank you